اسلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹ کیسے آپ میب کرتی ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج جو میں آپ سے فائل شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ ایم ٹی ایچ ون او ون کی فائل ہے اور لیکچن نمبر جو آپ کا ہے ون سے لے کے ٹونٹی ٹو تک ہے تو اس میں ہم کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اور ان کا جو شلوشن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور کس طرح سے یہ سالو ہونے ہیں اور کس طرح سے ان کی آنسر ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر میں نے آپ کو جو ایم سی کیوز دیئے ہیں یہ میں نے ڈیفرنٹ قسم کے پاسٹ پیپر سے نکالے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ڈیفرنٹ قسم کے جو آپ کی ایم سی کیوز آئے ہیں ایmpورٹنٹ ایمپورٹنٹ وہ میں نے لیئے ہیں تو اس نے دیکھیں کہ if a y 5 x پلس b x ٹھیک ہے اس کا ڈیری ویٹی ملوم کرنے تو جب آپ اس کا ڈیری ویٹی ملوم کرتے ہیں according to power rule تو کیا آتا ہے کہ constant باہر نکال لیتے ہیں اور x کا جو آپ derivative لیتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے تو x کا derivative 1 آ جاتا ہے تو جب اس کا آپ constant باہر نکال لیں گے تو اگر آپ اس کا derivative لیں گے according to x تو اس کا derivative b آ جائے گا ڈیگر آپشن آپ کا 5 پلس b ہے اس کے بعد the slope of the horizontal lines کس پہ ہوتی ہے slope of horizontal جب بھی کوئی line بنتی ہے تو perpendicular ہوتی ہے اور ایک horizontal ہوتی ہے تو 0 ٹھیک ہے اس کا option 0 ٹھیک ہے تو graph of the y f of x and y minus f of x ٹھیک ہے کیوں کس کو reflection کرتا ہے تو another about x اس کو reflection کرے گا اس کے بعد ہے what is the derivative of 39 اس کی بات کرنا تو 39 x 14 over 12 اس کا جب آپ derivative لیں گے تو کیا آئے گا اس کا answer نہیں دیا گیا میں ابھی آپ کو answer اس کا دے دیتا ہوں جی ڈیو سٹوینٹ question number جو یہاں پہ تھا 4 آپ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے دو چیزیں دے گی ہیں اور اس کا جو ہے derivative ملوم کریں according to x آپ derivative ملوم کریں گے پہلا جو آپ کا lecture میں نے دیا تھا آپ کو تھوڑی اس ویڈیو لمبی جائے گی dot mind اور آپ نے یہ سمجھنی ہے ٹھیک ہے اس کی اچھی سی guideline لینی ہے ٹھیک ہے تو derivative لیں گے تو a plus b آ جائے گا اس کے بعد the graph of the equations یہ ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے اس matrix ہے کہ نہیں ہے تو about the y-axis 9 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے increase the functions intervals اگر کوئی function increasing کرتا ہے ٹھیک ہے move the left of the right sides پھر وہ left اور right ہو جاتا ہے direction اس کی change ہو جاتی ہے y کی value of magnitude کیا ہوگا اس میں magnitude میں اس کی value ہوگی increment ہوگی ٹھیک ہے question no.7 دیکھیں what is the derivative of 7x x 3 اس اس کا ڈیری ویٹیو لیں گے کوڈنگ ڈو پاور رول ایکس یہ جو آپ کا سیون پہلے آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا جب ڈیری ویٹیو لیں گے ٹری ایکس کا تو ٹری آجائے گا ٹری اور سیون سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ ٹون ٹی ون آجائے گا اور ایکس کی پاور میں سے ایک مینس کریں گے تو ایکس کی پاور ٹو آجائے گی ڈیری ویٹیو اگزیسٹ کرتا ہے socioز ڈیری ویٹی ویٹیو اگزیسٹ کرتا ہے جا پھر کس طرح سے اس کو کہہ پرزینٹ کرے گا تو اسیلف ڈیل ہے کس کی پہلroc necessary جب کوئی بھی پرزنٹ کرتا ہے ریسپیکٹ کرتا ہے ریسپیکٹ ٹو ایکس آپ ہم کہتے ہیں یا ریپرزنٹ کرتا ہے تو ڈیریویٹیو آف ایکس کا ملوم کریں تو وہ ایک آتا ہے اگر ڈیریویٹیو لیں تو پھر وائی کا ڈیریویٹیو ایک آئے گا اس کے بعد ٹین دیکھیں امپورٹنٹ کوئسن ہنڈر اچھا تو اس کا ڈیریویٹیو ملوم کریں یہ جو آپ کی سیکنڈ ڈیر میت ہے ایکسسائز ٹو پوائنٹ وان ہے اس میں بھی دیا گیا ہے ہنڈر پہلے اور اس کے ویری بیئیبل میں اسے کیا کرنا ہے ایک مائنس کرنا ہے ہمارے بعد ہنڈر جو ہے وہ مائنس ہو رہا ہے اور ایک اس میں جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا ون زیرو ون ہو جائے گا یعنی ایک سو ایک ہو جائے گا اس کے بعد نیچے دیکھیں اچھا اس کے بعد یہ قیسٹن نمبر لیون دیکھیں کوسٹ کا ڈیریویٹیو کیا لیکچر نمبر آپ کا نائنٹین جو ہے پورا سے پورا اس کے اوپر ہیڈ ڈپینڈ کرتا ہے کوسٹ کا ڈیریویٹیو مائنس سائن ہے جو فارمولہ نمبر 2 اس کے بعد کیا ہے کہ 12 قیسٹن دیکھیں اس کا ڈیریویٹیو لیں کوڈنگ تو پاور رول تو کیا آجائے گا یہ 4x کانسٹنٹ باہی رہے گا اور x کا ڈیریویٹیو جو x2 کا ڈیریویٹیو 2 جو ہوتا ہے وہ 2 آجائے تھا 2 اور 2 سے ملٹیپلائی 4 plus a اس کا ڈیریویٹیو لیں لگ کر کے یہ 3 آجائے گا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ کوسٹن نمبر 14 جو انکلیوڈ کرنی ہے the interval a and b ہے تو یہ کیا a and b included ہوتی ہے interval yes ہوتی ہے یہ میں تو کیا ہے true ڈیریویٹیو یہ کوشن ہے اس کا لگ لگ ڈیریویٹیو لیں گے تو آپ کو 21 6 x 6 8 آجائے گا ٹھیک اور کسی بھی کانسٹنٹ کا جب آپ ڈیریویٹیو لیتے ہیں یہ میں اشارہ کر رہا ہوں تو وہ 0 ہوتا ہے اگر آپ اس قوشن کا ڈیریویٹیو لیں گے تو اس کا ڈیریویٹیو 31x کی پاور 6x8 آ جائے گی ویڈیو لمبی توڑی جائے گی 20 میڈ کی یہ کوش کروں گا کہ یہ ویڈیو بنے جس میں آپ کو ساری کی ساری باتیں سمجھ آجیں what is the following of ڈیریویٹیو اور اس کا ڈیریویٹیو ملوم کریں کیا ہے تو یہ کیا آجے گا یہ constant آپ نے باہی رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ 3 سے 4 multiply ہوگا یہ 12 آجے گا اور x کی پاور میں سے 1 minus مچے گا تو کیا آجے گا 12x آجے گا ٹھیک ہے سمجھا گی نہیں آئی تو بتا دینا if a y ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ 5x plus bx ڈیریویٹیو وہی question دوبارہ repeat ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد a lines x پہ ہے a line x پہ ہے اور x equal to 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ line کیا ہے x پہ ہے اور x equal to 0 کے برابر is called the graph of the function if تو وہ کس پہ وہ کرے گا یہ اس کی equation بھی دے دی گئی ہے f پہ function f double لکھ دیا گیا ہے x of یہ ابھی دو کھالی bracket ہیں اور یہ represent کس کو کری ہیں infinity کو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے vertical ٹھیک ہے یہ vertical ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے 22 جو ہے ہم question کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ f of x جو آپ کا ہے f of x یہ ایسے ہے اور یہ ایک انہوں نے کھالی bracket آگیا آگیا ہے اس طرح سے تو f of x equal to 0 تو اگر یہ اس طرح سے اس کو پروچ کرتا ہے اس کو اوپر تو کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں f of x equal to approach a and b on the a and b interval ہے تو یہ کس پہ ہے یہ آپ کا answer ٹھیک ہے 22 کا اور اس کا secant کا derivative آپ کو میں نے بتایا lecture number 19 اس کے اوپر جا گیا آپ اگر derivative لیتے ہیں تو secant square کا derivative کیا آتا ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے لگتا ہے answer یہ غلط آیا ہے یہ derivative آپ لوگوں نے خود find کر لینا ہے ٹھیک ہے lecture number 19 کے اندر اس کے بعد ہے 22 if a points in this domain of function ٹھیک ہے تو function کی جو domain of range کی function کی جو ہے وہ اس کی جو کیا چیز ہے مطلب ہے یہ کس پہ اس کی domain domain جو ہے اس کی function کے اوپر آئے گی a کی domain and a کی تو پھر zero ہی ہوتی start zero سے تو اب یہ represent کر یہ کوئی equation ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے بتائیں یہ کیا equation اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ان تک جاری اس میں increasing ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر یہ جائے گی less than ہوگی تو increasing اور greater than than ہوگی تو increasing ہوگی یہ بھی تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لینی ہے یہ جو question نمبر 26 دیکھیں یہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرنشیبل ہے یا نہیں ہے ڈیفرنشیبل ہے یا نہیں ہے function ٹھیک ہے تو انہوں نے equation بھی دی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے ٹھیک فرنشیبل ہے یا اس کے پر value کیا ہو رہی ہے maximum value ہو رہی ہے ٹھیک کمی ہو رہی ہے minimum maximum mean کیا ہوتا ہے زیادہ ہو رہی اس کے بعد a line a line x equal to x کے برابر ٹھیک ہے اور is car to the graph is the function represent کر رہا ہے f of x اس کو represent کر رہا ہے f of x minus 20 کو کر رہا تو یہ کیا ہوگا vertical ہوگا وہی بات دوبارہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد a line y represent کرتی ہے اور graph ہے اور اس طرح سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یعنی 3 4 option پڑے ہوئے ہیں تو none of these option اس کا تھا اس کے بعد according to power rule اس کو according to power rule اس کا کیا آئیگا وہی بات مجھا رہا ہوں یہ فارمولہ جنر میں رکھ لیں یہ آپ کا derivative ہے اور یہ اس کا answer سارے کا derivative معلوم کریں اوپر جا کے ٹھیک ہے تو minus one آئے گا derivative ٹھیک ہے y according to اس کا derivative find کریں گے نیچے وال نیچے سے minus one derivative آتا ہے اس کے بعد آپ کا کیا ہے کہ x and y ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اس کا آپ جو کہ کیا لیں اس کا کوئی سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے derivative کہہ رہے ہیں جب اس کا derivative آجے گا اور جب آپ according to x ملوم کریں گے d over dx d over dx آپ جب یہ derivative اس کا find کریں گے تو میں نے ابھی لکھ دیتا ہوں یہ لیں ابھی لکھ دیتا ہوں جی میں نے یہاں پہ write down کر دی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس derivative minus 4x minus 4 over x آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی وہ میں تیاری کروار رہا ہوں اس کے بعد if یہ آپ کی equation ہے اور اس کے بعد اس derivative علوم کریں تو جب derivative اس کا لیتے ہے according to x یہ دیکھیں یہ ادھر آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایسا ہو گا یہ کیسے find ہو گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جب y ادھر رہ جائے گا minus y minus y آپ کا ادھر رہ گیا y equal مارے پاس minus 3 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 2x جب ادھر جائے گا تو minus میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب یہ minus ہے اب یہ minus اگر میں اگر چینج کروں تو اس کو minus ادھر ملٹیپلائی کر دوں تو y equal to minus یعنی 2x جو ہے وہ جمع میں ہو جائے گا اور minus جو ہے 3 ہو جائے گا اب اس کا derivative فائنڈ کروں تو 2x آتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا لیکن یہ جواب تھوڑا سا غلط لگ رہا کیونکہ یہ چیزیں دیکھتا ہوں میں جی یہ جواب غلط ہے کہ 2 آتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا derivative لیتے اس کے بعد sec square derivative آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے question انہوں نے repeat کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں drop کر رہا ہوں دوبارہ سے آرہے question یہ فضول مطلب دوبارہ دوبارہ اب وہ کہتے ہیں یہ بار یاد رکھنی یہ کچھ ضاوی آپ لوگ یاد رکھنے یاد ہوں گے 9th class 10th class میں 13 کا جو ضاوی کس کے برابر ہوتا ہے تو یہ 6 پائی 6 کے برابر ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کی پائی کتنی ہوتی ہے 180 کے برابر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا explain کر دوں 180 اور آپ کا کتنا 6 اب اس پر drop آپ کریں اس کو کٹیں گے تو کیا کریں گے یہ ہو جائے گا 3 6 18 ٹھیک ہے 3 6 18 اور یہ کتنا ہوگیا 30 دیکھیں آگیا نا 30 یہ 30 ڈگری کے برابر ہوتا ہے 30 ڈگری کس کے برابر ہوتا ہے یہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے جو پائی آپ کی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے پائی پائی یہ لکھی نہیں جائے گی تو میں آپ کو بتا دیتا میں ٹائپ نہیں یوز کر رہا میں اس کے بعد لیکچر نمبر جو آپ کا گراف والا اس میں سے دیا گیا ہے 30 25 والا mcq consider is function ایک function consider کیا گیا اور یہ بتا رہا ہے اور یہ کس میں ہے تو c آپ نے باہر نکال دی اندر والے function لینا ہوتا ہے اس chain rule of the product یہ آپ کا ہے function تو یہ chain rule کس میں آتا ہے product rule ہوتا ہے یہ question بتا رہا ہے اور یہ an integer ہے hold holds ہوتی ہے hold and integer پہ hold ہوتی ہے let a function is defined یہ question دی ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ میں نے آگے بتایا تھا نا اگر اس طرح سے ہوگی line تو کیا increasing ہوگا اور increasing ہوگا اور اس طرح سے ہوگی increasing ہوگا this increasing function رہا ہے اب یہ دیکھئے question number دیکھیں آپ 40 تو اس میں کیا ہے کہ f جو آپ نے یہ بھی یاد کرنے ہیں کہ یہ prime ہوتا ہے پہلا derivative دوسرا derivative a and b پہ تو یہ کیا ہے f is the a and b پہ ہو رہا ہے if a x and zero جو ہے اور اس کا derivative ملوم کرے اگر اس کے برابر ہو تو اس کا کیا ہے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ log کا derivative لیتے ہیں power rule of log یہ derivative میں نے دیا ہوا lecture تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے x angle ہے بٹے میں لکھنا اور اس کے ساتھ جو اس کا angle بٹے میں لکھ لینا ہے اور اس کے بعد angle کا derivative لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے اس میں سے غلطی کی گئی ہے اور میرے خیال سے اس کا derivative one over x سکتا ہے یہ answer ہے اس کا ٹھیک ہے if a b جو ہے بڑا ایس ہے اس کا derivative ملوم کریں ٹھیک ہے تو اب according to power rule دیکھا جائے تو b x log b یعنی کہ آپ property b کی لگائیں گے اس کے بعد log property لگاتی ہے تو اس کا answer یہ آجاتا ہے let y x square plus 2x is is following the correct answer اس کا derivative کیا ہے انہوں نے کہا کہ derivative find کریں ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ derivative لیں گے اس کا یہ تھوڑا سا length procedure ہو جائے گا آپ derivative لیں power پہلے ٹھیک ہے اس میں سے ایک آپ جب منس کریں گے یہ سارا پہلے والا سسٹم ٹھیک ہے پہلے یہ پہلے 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 نیچرل لوگ ہے تو کیا ہے ٹو پہلے سیون نیچرل لوگ اس کے بعد جو آپ کا یہ بن رہا ہے لیٹ اس کو دیکھنا ہے تو وہ کس پہ ہو رہا ہے یہ پہلے لینا ہے یہ لوگ آف ڈی آر لوگ آف یہ کچھ 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 رکھنے والی یہ آپ نے خود یاد رکھ فارمولا یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں بھی آپ کو بتائی گئی ہیں میں میں نے آپ بتا دی اس طرح سے آسکتا ہے تو f of x ملوم کریں تو اس کا یہ آئے گا ٹھیک ہے جو آپ کو کنسیڈر کر دے دیا گیا اور اس کے اندر یہ کوشن ہے وہ پوچھ فنکشن کنسیڈر کیا گیا تو دو فنکشن ہیں اور یہ آپ اس کے اندر کیا کر رہے یہ دو فنکشن ہوں تو آگے truth about different قسم دے رہیتا ہے تو f of x and g of x equal to 3 یعنی کہ برابر ہوگا ٹھیک ہے تو اچھا جی اب یہ radians radians اس کا کیا ہے تو یہ 5 minus 5 مطلب 3 over 4 اس کا یعنی کہ پہلے پوائنٹس میں سے آپ نے دوسرا پوائنٹس میں بھی نکال ریڈی وغیرہ ملوم کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے خود ہی کر لینا ہے graph ہے اور اس matrix یہ graph ہوتا ہے اور کس form میں بنانا ہے x equal to y square کے برابر ہے x axis پہ graph بنتا ہوتا ہے ایک ایسے سرکل کو دیکھیں اور ایک ایسے اس کے بعد کیا ہے کہ اس question کو بھی آپ دیکھ لیں جو آگے والے question ہیں وہ پڑھنے والے ہیں تھوڑا سا ذین میں رکھنے والے ہیں اور یہ question تحادی کہ approach کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کو بھی دیکھ لینا تھوڑا سا غور فکر کر لینا ہے باقی میں تھوڑا سا یہ function ہے یہ maximum ہے minimum ہے یہ سارے جو آپ لوگ نے بھی جو nc quz ہیں اس کو پڑھ لینا ہے رٹا لگا لینا ہے اور یہ فائل بھی میں آپ دے دوں گا یہ بھی کیا ہو جاتی ہے ضرب ہو جاتی ہے اگر ضرب ہو رہی ہو جاتی ہے تقسیم ہو رہی ہو جاتی ہے اگر مائنس ہو رہی ہو تو ڈوائیڈ ہو جاتی ہے یہ function اور یہ پیپر میں بار بار آئے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا سے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں یہ آپ کو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ میرا question وہ ہی آگیا ہے میں نے اس کو drop کر دیا ہے اب اس کا دیا گیا یہ کیا ہے یہ آپ کا فارمولا ہے میں collection number 7 کے اندر چیزیں بتائیں گے تو یہ کس پر وہ کون سا function ہے یہ derivative کا function ہے فارمولا ہے یہ دیکھیں f of x and the frontiable questions post کیا گیا تو یہ کیا ہے question rule جو آپ پوچھ رہے تھے نا lecture number 15 کے اندر میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ question ہے یہ دیکھیں اس کی طرف ہو رہی ہے یہ increasing ہو جائے گی اگر یہ اس طرف ایسے سے جاری ہے ایسے ایسے یہ فنکشن ایسے ایسے جاری ہیں تو یہ کیا ہو جائے یہ increasing ہو جائے گی میرا خیال یہ same ہی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ increasing and increasing کا option جو ہے میں اس کو verify کر دیت اچھے اس کے statement change ہے دیکھیں اس میں کہ let is define the interval is the x and y z to denote points پہ تو کیا ہوگا تو points پہ donate ہوتا ہے that the interval is ٹھیک ہے when is depend کرتی ہے تو following the statement is correct تو یہ ابھی تھوڑی سی اس کی setting نہیں کی گئی ہوئی ٹھیک ہے تو اس کے اندر increasing ہوتا ہے increasing نہیں ہوتا یہ غلط ہے دیئے تھی انہوں نے یہ فائل بنائی تھی تو یہ log دوبارہ پھر آگیا ہے اس کو میں ڈروپ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ بھی چیزیں میرے خیال دوبارہ نہیں آئیں لیکن ٹھیک ہے یہ چھیک ہے اور secant کا derivative کہتا ہے secant 10 اور اس کے بعد سامنے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ کا مطلب constant اور یہ پوری question اس کے اندر represent کر رہی ہے لیکن ادھر صحیح نہیں آرہا تو یہ اپنے دوبارہ سے مجھ لگتا ہے یہ question آگئی ہے ٹھیک ہے یہ میرا خیال پہلے بھی آئی ہے اس کو بھی drop کر دیتا ہوں time لے رہی ہے اس کے بعد ہم پہنچ گئے نس دی پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے میں بھی صحیح پہنچ گئے ہیں f of x یہ تو کیا ہو گیا ہے یہ چیز پڑی ہے یہ میں آگے بھی آپ کو بتایا یہ ایک سیکس پہ ری پریزنٹ کر رہا یہ بھی دوبارہ سے آرہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے ایک فنکشن ہے یہ میں نے دوبارہ آپ کو بتایا تھا انکریزنگ فنکشن ہوتا ہے بار بار یہ چیزیں لکھی گئی ہیں پتہ نہیں بچے سے رائی ڈاؤن ہو گئی ہیں ان کو بھی پڑھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ فنکشن کس پر انکریزنگ ان کریزنگ ہو رہا ہے یہ میں جو کی ہے آپ لوگ کو مل جائے گی اس کی تحری کریں اللہ حافظ